سب کو پتا ہے اور ہم نے پہلے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ بڑے شہروں کے اندر جو اکسیجن کے بیڈز ہیں ان کے اوپر ذرا پیشت بڑھنا شروع ہو گیا تھا تو وفاقی حکومت نہیں فیصلہ کیا تھا کہ سارے پاکستان کے اندر جولائی کے آخر تک دو ہزار ایک سو سے زیادہ بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا اکسیجن والے بیڈز اور جون کے آخر تک ایک ہزار بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا اس میں سے اسلامباد کے جو ہم نے کام کرنا تھا اس کام جائزہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس وقت اسلامباد میں جو بیڈز ایڈ ہونے جا رہے ہیں آپ سمجھ لیں آج سے لے کر جمعیرات تک اگلے ان چار پانچ دن کے اندر وہ ایک سو نواسی بیڈز ہیں ہنڈرنیٹی نائن بیڈز اکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر سو بیس بیڈز ہیں وہ تو ایڈ ہو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں سیڈی ہاؤسپٹل کے اندر اور اس کے اگلے ایک دو دن کے اندر انتالیس بیڈز اور سیڈی ہاؤسپٹل کے اندر ایڈ کر دی جائیں گے تو ان سٹھ بیڈز وہاں پر ہو جائیں گے تیرہ بیڈز پوری کلینک کے اندر ایڈ کر دیئے گئے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو ہاؤسپٹل یہاں پر پمس کے اندر چالیس بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے اکسیجن والے اس کے بعد بت کے روز جو ہے باون مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اور جمعیرات کو انشاءاللہ تعالی پکیس مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے تو یہ تمام شامل کر کے ایک سو نواسی بیڈز کا اضافہ ہو جائے گا اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ذرا تھا پریشر آئے با تھا بیڈز کے اوپر لوگوں کو کہیں کہیں جو ہے انتظار بھی کرنا پڑا تھا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد بلڈ اپ چلتا رہے گا آگے کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اس وقت اس ہفتے کے اندر جو اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف بتا رہا تھا دوسرے اس کے علاوہ جو دوسری چیز جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو کہ ایک طرف تو انہیں ہسپدال کے نظام کے اندر اضافہ کرنا ہے دوسری طرف وبا کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے بھی موثر اقدامات لینے ہیں اس کے اندر حفاظتی تدابیر جس کے اندر فاصلہ رکھنا جس کے اندر ماس پہن کے پبلک مقامات کے اوپر جانا یہ سب سے اہم چیزیں ہیں چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو وہ بزار ہو اور ایسے عوامی جو ایسی جگہ جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے کرنا ہے حفاظتی تدابیر وہ اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے وزیراعظم سے لے کے تمام لوگ جہاں بار بار اس بات کو دھولاتے ہیں تو وہ ایک اہم جوز ہے دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹڈ لوگ ڈاؤن ہم نے ہاتھ سپوٹ یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نظام بنایا ہے جسے ہم یہ نشاندہی کر سکیں یہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وبا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے اور اگر ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم ایکشن لیں تو ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر روکنے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے کے اندر خاطرخواہ مدد مل سکتی ہے تو انٹی او سی نے ملک کے اندر اس بانوے مختلف ہاتھ سپوٹس جو ہیں بیس بڑے شہروں کے اندر ایڈنٹیفائی کر کے صوبوں کو بھی دے دی ہیں اسلامباد کے اندر بھی اس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے اور جو بات جس کو میں خاص طور پر ایمپسائز کرنا چاہتا ہوں اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ نظام بہتر ہے اس سے جو دوسری سٹیٹیجی کے سارا ملک بند کر دو یہ جو بانوے ہاتھ سپوٹ ایڈنٹیفائی کی گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے چالیس فیصد پورے ملک کے ان ہاتھ سپوٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں کام کرتے ہیں اور یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ صرف تین فیصد ہیں یعنی تین فیصد آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی لیکن اس سے چالیس فیصد وبا کا پھیلاو جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر پھیلاو روپنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی یعنی لوگوں کو اور خاص طور پر سفید پوش جو ہیں جو غریب ہے جو دھیاری دار ہے اس کی روزگار بھی اس سے نہیں چھنے گی وہ پیہ بھی چلتا رہے گا اس کا اور ساتھ ساتھ صحیح کی حفاظت بھی کی جا سکے گی تو یہ دو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ آج کم سے کم اسلامباد کے اندر کیا کر رہے ہیں جنرل عبدال میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ لاہور بھی ہو کر آئے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں جہاں کام کرنا تھا لاہور ہے اسلامباد ہے پشاور ہے کراچی ہے آزاد کشمیر بھی گئے ہیں اور تمام مقامات کا جائزہ لے کر انسی او سی وہ پورے دو ہزار ایک سو پچاس بیٹ جو ہم نے ایٹ کرنے ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر ہسپٹل کے نام کے ساتھ ان کا اپروول دے چکی ہے انسی او سی کی طرف سے اس کے اوپر گوہیڈ مل چکا ہے انڈی اے میں کو اور انشاءاللہ تعالی انڈی اے میں جو ہے جیسے ہم آپ کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی قلیدی کے دار ہے انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر یہ حدف جو ہے وہ پورا کیا جائے گا بہت بہت شکریہ وساقی وزیر سرد عمر اسلام آباد میں موجود اور پاکستان سیلویشن نیوز پر خصوص سے گبتگو کر رہے تھے انہوں نے بتایا ہے آکھے جو اسلام آباد کے مقلب اسپتال ہے پولیکلینک ہے سی ڈی اے اسپتال ہے پیمز اسپتال ہے وہاں ایک فر نواسی جو بیڈز ہیں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ وہیہ کر دیے گئے ہیں ان تالیس بیڈز جو ہیں وہ سی ڈی اے کے اسپتال کو دیے گئے ہیں تیرہ بیڈ پولیکلینک کے اندر دیے گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جو طبی سہولیات ہیں ان میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے جس پر عوام کو عمل درامت کرنا ہے وہ ہیں ایس او پیس اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ ان پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اضافہ یہ بھی کہا ہے کہ ان علاقوں کے اگر نشاندہ ہی کر لی جائے جہاں پر یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے جن علاقوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور پھر وہاں پر اگر جوزی لوگ جاؤن کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا